اپنی ڈیٹ دی ہوتی ہے فیبری کی یہ چلے گی اب بیس اپریل کے اوپر اور بیس اپریل کے بعد معاہدے کے تحت ہم پارلیمنٹ کے اندر یہ سب یہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ رکھتے ہیں لیکن میں ٹیل پی کے بھی اور اپنے ملک کے لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ میرا چیلنج ہے کسی حکومت نے اتنا زیادہ سٹینڈ نہیں لیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر جو گستاخی کی جاتی ہے اگر کسی گورنمنٹ نے سٹینڈ لیا ہے مجھے بڑے فخر سے کہنا پڑتا ہے وہ ہماری گورنمنٹ ہے انٹرنیشنل سٹینڈ لیا ہے اور وہ اس لیے نہیں لیا کہ کوئی ہمیں کسی سے خوف تھا یا ہم نے ووٹس لینی تھی یہ میرا عقیدہ ہے کہ جو یہ باہر کے یہ مغربی ملک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں یہ ایک فتنہ وہاں بیٹھا ہوا ہے جو پلان کے تحت کرتا ہے اور وہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ باقیوں کو سمجھ ہی نہیں ہے مغرب میں کہ ہم ہمارے نبی ہمارے دل میں کس طرح بستے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے تو میں یہ پہلے دن سے اوائی سی میں بھی اٹھایا ہے یونائیٹڈ نیشنز میں بار بار اٹھایا ہے اور میں یہ کامیاب ہم تب ہوں گے میں اپنے یہ ٹیل پی کے بھی نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں یہ کامیاب ہم تب ہوں گے جب جو میں نے باقی مسلمان لیڈروں کو خط لکھے ہیں کہ جب تک باقی ہیڈز آف سٹیٹ اس وقت صرف میں نے بات کی ہے جو فرانس میں ہوا اور ترکی کے اردوگان نے بات کی باقی مسلمان ملکوں کے ہیڈز آف سٹیٹس بات نہیں کر رہے جب تک مسلمان کم از کام بیس یا پچیس مسلمان ہیڈز آف سٹیٹس جب بات کریں گے تب اس کا امپیکٹ ہوگا تو اس کا مقصد تو ہم سب کا یہ ہے کہ ہم ہم اس یہ جو بے حرمتی کرتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اوپر ہم سارے ملکے ایکشن لیں لیکن ایفیکٹیو ایکشن تب ہوگا جب باقی مسلمان دنیا کے بھی ہیڈز ہمارے ساتھ ملکے کریں گے اور میں یہ بھی آپ کو یقین درہ یہ ہوگا یہ ہونے والا ہے ان کی اب اوائی سی کی سٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے آہ آ یو این میں بھی بات کر دیا ہے لیکن یہ جیسے جیسے ہم اور آہ مومنٹم پکڑے گی تب ایفیکٹیو ہوگی ہے جی تو وزیراعظم پاکستان عمران خان نے سابر شاکر کو ایک خصوصی انٹرویو دیا ہے اور آپ سے کچھ دیر میں آپ کی انٹرویو بھی دیکھ پائیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو معاہدہ ہوا وہ معاہدہ کیا ہے وہ آپ کے گوشت گزار کیے دیتے ہیں آپ اپنی ٹیلیویجن سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں معاہدہ سٹارٹ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریک لبیک پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سولہ نومبر دو ہزار بیس کو ایک معاہدہ ہوا تھا یعنی کہ یہ پچھلے معاہدے کی بات ہو رہی ہے اس پر تحال عمل نہ ہو سکا اس مسئلے پر حکومت پاکستان اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے درمیان گزشتہ ایک ماہ سے مذاکرات جاری تھے جس میں حکومت نے اپنے عظم کو دہرایا معاہدے کی شکوں کو بیس اپریل دو ہزار اکیس تک پارلیمنٹ میں پیش کر دیا جائے گا اور فیصلے پارلیمنٹ کی منظوری سے کیا جائیں گے یعنی کہ یہ وہ بریک تھو ہے جس کا تذکرہ کیا جارہا ہے پہلے فروری کی ڈیڈ لائن تھی لیکن اب حکومت کی جانب سے جو کامیاب مذاکرات ہوئے اس کی وجہ سے اب یہ بریک تھو ہوا ہے کہ یہ معاملہ بیس اپریل دو ہزار اکیس تک چلا گیا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ معاملہ پارلیمنٹ میں جائے ساتھ ہی ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو حضرات فورٹ شیڈیول پر ڈالے گئے ہیں ان کے نام نکال دیا جائیں گے بیس اپریل دو ہزار اکیس تک طرفین سے کوئی ایسی سرگرمی جو معاہدے کی روح کے منافع ہو معاہدہ منصوب سمجھا جائے گا اس زمنی معاہدے کا اعلان وزیراعظم پاکستان کریں گے جو کر چکے ہیں جس کے بعد یہ معاہدہ نافذ العمل ہوگا اور اس پر عمل درامت کیا جائے گا اچھا جو اس پر سگنٹریز ہیں یعنی کہ جو دستخط کنندہ ہیں ان میں حکومتی وزراء میں پیر نورل قادری جو کہ وفاقی وزیر پر آئے مذہبی امور ہیں اور ساتھ ہی ساتھ شیخ رشید احمد صاحب جو کہ وزیر داخلہ ہیں یہ حکومت کی سائٹ سے انہوں نے دستخط کیے اچھا اس کے ساتھ جو دوسری پارٹی ہے تحریک لبیک شورا کے نمائندگان ان کی جانب سے بھی اس پر دستخط کیے گئے ہیں اور ابھی براہ راستے چلیں آپ کو اسلامباد جہاں پر وفاقی وزیرا میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں